راکی ان کے ووٹ چوری کر کے عمران خان کی حکومت یہاں پہ مسلط کی گئی پاکستانی قوم پہ تو تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس عیوان میں آئے انڈر پروٹیسٹ آئے ہم نے ان انتخابی نتائج کو کبھی نہیں مانا لیکن ملک کے نازک حالات کے پیش نظر ہم نے گھراو کر کے اسلام آباد کا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی ہم جیلیں بگتے رہے جھوٹیں مقدمات کا سامنے کیا کئی بار میری اور آپ کی ملاقات اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں ہوتی تھی جہاں آپ بھی جرمع بے گناہی میں بگتے تھے سزا ہم ابھی تک کاٹ رہے ہیں ہمارے اور بہت سارے ساتھی ہر طرح سے تنگ کیا گیا لیکن جو کوئی کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے جو کچھ آج اس جھوٹے مہاتمہ کے ساتھ ہو رہا ہے اسے وبال بھی کہا جا سکتا ہے اور مقافات عمل بھی کہا جا سکتا ہے یہ کسی کی گرفت میں نہیں ہے یہ اپنے کہے کی گرفت میں ہے کسی پر بہتان لگانا ڈیلیبریٹلی جھوٹ بولنا جانتے ہوئے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں ہر گند خود کرنا اور چونکہ خود گندہ ہے سر سے پاؤں تک گندہ ہے اس گند کو اپنے مخالفین کے چیروں پر ملنا ان کی پگڑیاں اچھالنا لوگوں کے گھروں پر حملے کرنا بیماروں کے حسبتالوں پر حملے کرنا جا کے یہ تھا پاکستان کی اس پاکستان کی رسس پی ٹی آئی کا برینڈ آج حالات یہ ہیں کہ ممنوع فورن فنڈنگ بھی ثابت ہو گئی ہے ووٹ چوری پہلے ہی ثابت تھی خیرات چوری بھی سامنے آ چکی ہے اور اب توشہ خوانے کی چوری نہیں ڈکیتی سامنے آ گئی ہے اور معاملہ ایک گھڑی تک نہیں ہے معاملہ تحایف کا ایک لا متنائی سلسلہ ہے پہلے گھڑی سیٹ کی بات ہوئی اب ہیروں والے کلم کی بات چل رہی ہے تو محصوف نے سوچا کہ دہاری لگانے کا اس سے وڑا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے سامانہ آتے تھے اور اسے آنے پانے بیچ کے کیونکہ مال مفت دل بے رہم اور اس کی اپنی مرضی کی قیمت لگوا کے مارجن جیب میں ڈال لیا اور پیسے وہاں کچھ جمع کروا دیئے ٹوکن کے طور پہ اور اس کے بعد اسے کسی گوشوارے میں شو نہیں کیا اس ملک کے عدالتی نظام نے لوگوں کو بہت بڑے بڑے قائدین کو کسی کو اس لیے نکال دیا کہ آپ نے خط نہیں لکھا کسی کو اس لیے نکال دیا کہ آپ نے وہ تنخواہ جو اپنے بیٹے سے لینی تھی بتائی نہیں تو آپ بھی ڈسکوالیفائیڈ ہے یہ جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیئے گئے اور بچے جمعورے پالے گئے عمران خان صاحب بھی بنیادی طور پہ ایک بچہ جمعورہ تھے مگر وہ پروجیکٹ عمران اس کے پرخ چاہہستہ ہستہ اڑھائے ہیں تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جواب بہرحال عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو دینا ہے اس سے جان نہیں چھوٹنی تو شاہ خانہ کا حساب بھی دینا پڑے گا وہاں کے تحائف کی جو کوڑیوں کے بھاو لیاں اس کا بھی حساب دینا آپ نے اور جو ٹیلی تھون کی ہے تھوڑا رسہ پہلے سلاب زدگان کے نام پہ اور انہوں نے کہا کہ جی تیرہ عرب روپے کلیکٹ ہوئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں وہ تیرہ عرب روپے کن بینکوں کے اکاؤنٹ میں کٹھے ہوئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ انہوں نے سلاب زدگان پہ کب اور کہاں اور کیسے خرچ کیا اس کی بھی رسیدے دینی پڑے گی تو سوال یہ ہے کہ آپ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کا بہت شوق ہے تو آپ ضرور کریں یہ چڑھائی لیکن اپنا حساب بھی دیں اور جناب سپیکر دوسری گزارش یہ ہے یہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ارلی الیکشن چاہیے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان پونے چار سال کے جو غیر آئینی سال تھے انہیں کاؤنٹ کیسے کرنا ہے آپ نے ابھی تو یہ فیصل ہونا باقی ہے کہ وہ پونے چار سال اسیمبلی کی ایج میں کاؤنٹ کیے جائیں گے یا نہیں کاؤنٹ کیے جائیں گے یہ قبل از وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں اور گزارش بھی ہے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور شرماتے بھی ہیں رابطہ بھی کیا جاتا ہے اور گھونگٹ بھی نکال لیتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے تو کھلے بندوں بات کرو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے یہ بات تسلیم کریں کہ ارلی الیکشن ہوں گے بھئی ارلی الیکشن کیوں ہوں گے اس کے لیے کوئی لوجک دو یہاں پہ جو ہوا ہے آئینی طور پہ درست ہوا ہے آج سائیفر کا بیانے ہیں بھی اڑ گیا آج جناب امریکی سادش جو ہے وہ بھی 35 پینکچرز کی طرح سیاسی بیان ثابت ہوئی بھائی صاحب خود ہی پیچھے اٹ گئے ایبسلیوٹلی نوٹ سے یہ ایبسلیوٹلی فراڈ پر بات چلی گئی تم ان کے سپورٹر سے یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ سٹکر ہی اتار دو کم از کم چلو ایبسلیوٹلی فراڈ کے سٹکر آپ نہیں لگا سکتے ایبسلیوٹلی نوٹ کوئی کہانی نہیں تھی کتنا چورن بیچو گے اور کتنے لالی پاپ قوم کو دو گے تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے دنوں میں خان صاحب نے کافی سوالوں کے جواب دے لی وہ جو بچارہ وہاں شہید ہوا تین بچوں کا والد اس کے بارے میں رپورٹ آگیا ہے کہ لانگ بیرل کا وہ ویپن تھا جس سے اس کی شہادت ہوئی ہے تو تیاب کے گارڈز کے پاس تھا اور آپ چلے تھے پرچا کٹوانے ہیں وزیر اعظم پہ وزیر داخلہ پہ اور ایک اعلیٰ فوجی افسر پہ بغیر کسی ثبوت کے جو شخص اتنا غیر ذمہ دار ہے جو اتنا جو صرف سازش کرنا جانتا ہے یا بدزبانی جانتا ہے اس کا اس ملک کی سیاست میں مستقبل نہیں ہے وہ اپنا زور ضرور لگائیں موجودہ حکومت جو پاکستان کی پہلی ایسی حکومت ہے جو مختلف الخیال نیشنلسٹ اور قومی سیاسی جماعتوں کا مرکب ہے یہ ایک طرح کی قومی حکومت ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے قوم کے چاروں فیڈیٹنگ یونٹس کی امنگوں کو آپ جلسے کر کے آپ جلوس کر کے آپ لانگ مارچ کر کے اسے ڈسلوج انشاءاللہ نہیں کر سکتے ہماری پوری کوشش ہے کہ ٹھیک کریں ہم دیانتداری سے کام کر رہے ہیں آخری بات یہ ہے کہ جناب سپیکر انہوں نے تباہی میں چاہیے آپ جس میک میں کا حال اٹھائیں وہاں ایک تباہی ہے ان کے وزیر ایک بیان دیتے تھے پوری دنیا میں پاکستان کے پائلٹس جو تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا جاتا تھا ان کو کوئی شرم اور کوئی حیاء نہیں تھی ایک بڑے بڑی بڑی باتیں کرنے والا ایک شخص جو شیخ چلی کی طرح یہاں بولتا تھا وہ جو کچھ کر گیا ہے ریلویز کے ساتھ بربادی پھیر گیا ہے ان کے بعد آنے والوں نے اس سے زیادہ سواستیاناز کیا باقی میں ایک موقع بھی یہی حال ہے تو یہ ہم سنجیدگی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم قوم کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ فتنہ امرانیہ ہے اس کی سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہم سب پرفارم بھی کریں گے اور اس فتنے کا راستہ بھی انشاءاللہ رکیں گے بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا